موسیقی خبر پہ اوپر تردید نہ آئے تو اس کو تصدیق ہی سمجھا جاتا ہے لیکن اب ہمارے پاس کافی حد تک کیوں کہلے کہ کافی حد تک close to truth یعنی مصدقہ کے بہت قریب تر information جو ہے وہ آئی ہے کہ اصل وجہ کیا ہے فیروز خان ان کی وائف علیزے میں جو separation کی باتیں ہو رہی ہیں اس separation میں تیسرا کردار کون ہے تیسرا بندہ کون ہے اور کس کی وجہ سے ان کی وائف اتنی ناراض ہوئی ہیں کہ بلاخر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹس کو delete کر دیا ہے اور فیروز خان نے بھی اپنی وائف سمیت اپنے سسرالیوں کے تمام instagram یا باقی سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کو انہوں نے unfollow کر دیا یا unfriend کر دیا ہے which means کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے لیکن آپ definitely جو لوگ فیروز خان کے فینز ہیں جو ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے کیوٹ سے کپل کی سپریشن کی وجہ کیا بن رہی ہے تو ان کی لیے بتاتا چلوں کہ تیسرا شخص اس سپریشن میں وہ ہے ہانی آمر ہانی آمر ایک بڑا نام ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے اور sources ہمارے یہ بتاتے ہیں اگین اگین میں دوبارہ اس بات کو کوٹ کر دوں کسی بات کی تردید یا تصدیق تب ہوتی ہے جب وہ خود آدمی جو ہے وہ آکے اس بات کو ہاں یا نامے یا لگیٹ کر دے یا ایکسپٹ کر لے بڑت جو باتیں sources کے تھوڑا آتی ہیں definitely وہ hair سے ہوتی ہیں تو اب sources یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چکے ایک project ہے فیروز خان اور ہانی آن اس میں کام کر رہے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ فیروز خان نے ایک break لیا تھا پیچھ میں وہ عمرہ کر کے واپس آئے تو ان کا دل ان کا جو لگاؤ ہے وہ اسلام کی طرف زیادہ راغب ہو گئے انہوں نے میڈیا انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد وہ ملکل ایک طرح سے یوں کہلے کہ ڈراموں سے ہر دور ہو گئے تھے اب دوبارہ وہ come back کر رہے تھے اچھا جو فیروز خان کی وائف ہے علیزے وہ میڈیا انڈسٹری سے نہیں ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے میڈیا انڈسٹری کا جو آدمی خود ہوتا ہے جو کسی کا spouse بھی ہو شریک عیات بھی اور خود بھی میڈیا انڈسٹری سے ہو اس کو میڈیا انڈسٹری کے اتار چڑھاؤ گا وہاں کے کام کرنے کے طریقے کا بہت حد تک پتا ہوتا ہے تو یہ خود نہیں ہے اچھا پروجیکٹ چل رہا تھا فیروز خان کا اور ہانی آمر کا اس دوران دونوں بہت کلوز ہو گئے ایک دوسرے کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ دونوں میں کوئی تعلق تھا ہم کبھی کبھی ایک اچھی فرینشپ کو ایک اچھی دوستی کو ایک اچھی فرینکنس کو تعلق میں کنفیوز کر دیتے لیکن اتنی کلوزنس تھی کہ جس سے فیروز خان کی بیوی انکافٹیبل ہو گئی ان کو یہ اچھا نہیں لگا انہوں نے منع بھی کیا انہوں نے باقاعدہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ منع کیا کہ آپ ایسی کوئی بھی چیز مطلب آپ ہنیا کے ساتھ پروجیکٹ نہ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ کلوز نہ ہو اور اگر نہیں رہا جاتا بھائی تو ہنیا کے ساتھ کسی قسم کا پروجیکٹ نہ کریں فیروز خان نہیں مانے کیونکہ ان کا کم بیک ہے وہ بہت عرصے کے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں تو ان کو وہ پروجیکٹ چوز نہیں کر سکتے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے ہی نیڈز ورک ان کو کام چاہیے تو جو بھی اچھا کام ملے گا وہ کریں گے وہ خیر ان کے پاس چوائس لیٹسے ان کے پاس چوائس نہیں تھی ان کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ اپنے بیوی کی کمفرٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہانیاں سے تھوڑی دوری اختیار کرتے مڈا سن نہیں ہوا لہٰذا ہانیاں اور فیروز خان کے درمیان جو لوگ کام کر رہے ہیں دونوں کے ساتھ مطلب جو باقی کرو میمبرز ہوتے ہیں سیٹ پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے سورس نے ہمیں بتایا کہ یہ سیٹ پر بھی کافی کلوز سے کافی قربتیں تھیں جب آن سیٹ کام کر رہے ہوتے تھے جب کیمرا رولنگ پر نہیں ہوتا تھا تب بھی کافی کلو فرنک تھے کافی حد تک یہ بات علیزے کو اچھی نہیں لگی اسی بات پر جھگڑے ہونا شروع ہوئے وہ جھگڑے جو ہیں وہ بڑی لڑائیوں میں تبدیل ہوئے اور اب بات سپریشن تک آن پہنچی ہے ہاں ڈیورس کی یا طلاق کی ایسی اب تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے مگر جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ علیزے جو بیوی ہیں فیروز کی ان کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا ان کو فیروز کا حانیہ عامر کے قریب آنا اچھا نہیں لگا اب آسم عزر اور حانیہ یہ ایک زمانے میں ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے میرے خیال ہے جو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا جو لوگ شو بیز یا ڈراما انڈسٹری کو فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آسم عزر کے قصے حانیہ عامر کے ساتھ کافی مشہور تھے حال ہی میں ان دونوں کا بریک اپ ہوا ہے حانیہ ایک بریک اپ یوں کہلیں کہ بریک اپ کے دور سے بچھڑنے کے دور سے گزر رہی ہیں ایسے دور میں انسان کافی ونرےبل ہوتا ہے وہ سہارے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر اسے کئی سہارا مل جائے کوئی اچھا دوست مل جائے تو وہ کافی حد تک اس پر ریلائک کرتا ہے اپنی زندگی کی چیزیں شیئر کرتا ہے اپنا ٹائم لینے کی کوشش کرتا ہے اس کا ٹائم لینے کی کوشش کرتا ہے تو حانیہ امر کا آسم ازر کے ساتھ حالیہ بریک اپ ہوا فیروز خان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا فیروز خان ایک اچھی چارمنگ پرسنیلٹی ہے اچھا دکھتا ہے ہینسوم ہے یہ دونوں کلوز ہو گئے یہ حانیہ امر ونرےبل پوزیشن میں دی مطلب کمزور ہوتا ہے انسان اموشنلی جذباتی طور پر انسان کمزور ہوتا ہے جب اس کو کوئی جس سے وہ پیار کرتا تھا یہ پیار کرتا ہے جب اس کو وہ چھوڑ کر چلا جائے so this is exactly what my sources told me again میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں کہ ان میں انیس بیس کی غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے جب تک کہ جن کرداروں کا میں نے ذکر کیا ہے اس ویڈیو میں جب تک کہ وہ کردار خود آکے اپنا کوئی موقع نہیں دیتے اور definitely جو موقع وہ دیں گے بالاخر وہی prevail کرے گا وہی سچ ہوگا اگر نہیں بھی ہوگا سچ تو ہمیں مجبوراں ماننا پڑے گا لیکن جو بات اس وقت شعبیس انڈسٹری میں کی جا رہی ہے ناظرین ان دونوں کے حوالے سے کپل کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ there is a third person and that third person is حانیہ آمر حانیہ آمر کا اس بارے میں کیا کہنا ہوگا I don't know وہ کب آکے اپنے اگر ان پر بات ہو رہی ہے شعبیس انڈسٹری میں وہ کب آ کر clear کرتی ہیں but this is very important دیکھیں again میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں جب آپ کو خبر دی تھی کہ ان دونوں کے سپریشن چل رہی ہے اس کا لنک اپر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی بات نہیں ہے جب کسی بھی جوڑے میں شادی شدہ جوڑے میں اس طرح سے دونیاں ہوتی ہیں خاص طور پر بچہ بھی ہو ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے پیارا سا کیوٹ سا بی بی ہے ان کا they make a nice couple ان میں اگر کوئی تیسرا گز آیا ہے اور اس طرح اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا again this is a heart breaking thing اور میرے خیال ہے کہ یہ بی بی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے celebrities کا آج کل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایک عام شخص کا اپنے celebrity spouse کے lifestyle کو سمجھنا اور یہ بڑی نعمت ہوتی ہے اگر آپ کا spouse خود celebrity نہیں ہے خود وہ کوئی showbiz سے تعلق نہیں رکھتا مگر وہ showbiz کے lifestyle کو سمجھتا ہے تو بڑی نعمت ہوتی ہے اور ہاں ایسا ضرور کریں یہ ضرور دیکھا کریں کہ اگر ان کی نیت بری نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی وہ کسی opposite gender کے ساتھ اتنی دوستی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا spouse یعنی شریح کے حیات خواہ مردوش خواہ عورت ہو وہ uncomfortable ہو رہا ہے تو کوشش کریں کیونکہ پہلا حق ان کا ہے کوشش کریں کہ وہ اس چیز کو مد نظر ضرور رکھیں میں چاہوں گا ناظرین اس ویڈیو پر feedback آپ ضرور دیجئے گا پسند آئیو لائک کیجئے گا اور آخر میں چاہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن بریس کریں اللہ لے کے بعد موسیقی